شادی شدہ کہ جو یہ ایک سلسلہ ہے جب شادی ٹوڑتی ہے تو بھی ایک شور اور ہنگامہ ہوتی ہے تو بھی ایک شور اور ہنگامہ تو حضرت ان دونوں کے ایک نصیت کہہ لیں جی بہت شکریہ ویسے بائی دوئے آصف زرداری صاحب غیر شادی شدہ نہیں ہے رنوے ہیں تو اچھا ان کا بیٹ آج بلکل تو کیا نصیت فرمائیں گے جی عمران خان کو عمران خان کو نصیت یہ ہے کہ حضرت حکیم اللہمت مجدد ملت مولانا شفلی تھانوی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہترین شور وہ شخص ثابت ہوتا ہے جو عقل مند ہو بس عمران خان کو یہی نصیت ہے کہ عقل اور سمجھداری کے ساتھ عقل و فہم جتنا وہ بحال رکھیں گے وہ اپنی شادی کو محفوظ رکھ سکیں گے بے عقل آدمی جو نہ تو بیوی سے محبت کر سکتا ہے نہ بیوی کو سمبال سکتا ہے نہ اس کے حقوق کو فراج پورے کر سکتا ہے لہذا حضرت حضرت حانی فرماتے ہیں جو سمجھدار آدمی عقل مند ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کو جا ہے وہ بہترین طریقے سے چلا سک لہذا عقل و فہم کے سمجھ کے ساتھ جو ہے وہ عمران خان کو چاہیے کوئی شادی کو لے کر چلے اور ظاہر ہے کہ یہ تیسری تیسری شادی ہے یہ کہتے ہیں نا وہ تیسرا چانس ہے اور تین کے بعد تو چانس ہوتا بھی نہیں ہے وہ ہیٹرک بھی ہو جاتی ہے اور چانس بھی اس کے بعد نہیں ہوتا تو عمران خان کو شادی کو ایک نعمت عظمہ سمجھنی چاہیے اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایسا لگتے ہیں اس کے اڈوائزر اچھے نہیں ہیں عمران خان کے مشیر جاندار نہیں ہیں پختہ رائے نہیں ہیں وہ نفس پ رست لگتے ہیں ان کو روحانیت کی ان کو بھی خوشبور روحانیت کی پہنچائے اور اگر مشیر ہی نہیں ہیں خود ہی فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اور خطرناک بات ہے تو خود فیصلہ کرنے کے لیے پھر استخارے سے تعلق وہی روحانیت کی بات آ جائے گی استخارہ مسنونہ کے ساتھ فیصلے کیا کریں اور ظاہرہ جس منصب پر ہیں ہم تو اس وقت ملک کے لیے ایک مخلص جررت مند اور جو ہے وہ ہدایت یافتہ ایک جانب وہ حکمران چاہتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین سونا اگ بلتی ہے اور سونے کو سنبھالا جائے اس کو آراستہ کیا جائے اس لیے اس کو سمجھ عقل کے ساتھ وہی محبت کا سعادی کو چلائیں اور ادردر کی جو لنترانیاں ہیں ان سے باز آ جائیں اور باقی آپ نے کہا کہ دوسرے باز ایسے جو شادی شدہ نہیں ہیں اور تو زرداری صاحب کی بات آپ نے کی لیکن زرداری صاحب تو بتایا کہ وہ رنوے ہیں لیکن میں نے کہا رنوے بھی نہیں رہنا چاہیے اسلام انکریج کرتا ہے کہ اس کو چاہیے وہ شادی کر لے تو ان کو بھی شادی کریں باقی آپ نے کہا ب وزیراعظم بن جائے کیونکہ یہ بھی ایک جو اندیا لوگوں کا ہے کہ فیوچر میں دوہزار اٹھارہ میں وزارت عظمہ نے جو ہے وہ بلاول کا بھی حصہ ہو سکتا ہے وہ بن سکتا ہے لہٰذا وہ بات آپ کی سے اس کو شادی کرنی چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ ابھی وہ جیسے کہ ہمارے محل معاشر رواج کے اعتبار سے ابھی اس کو ٹائم ہے ابھی اس کے لیے محلت ہے کہ وہ کچھ اور انتظار کر کے اچھی دولار اپنی تلاش کرے لیکن شادی بارل حکمران کے لئے ضروری ہے کہ افت اور پاک دامنی یہ پہلی شرط ہوتی ہے جب انسان عفیف ہوتا ہے انسان کا بدن جب افت پاک دامنی پکڑتا ہے تو دل دماغ جو ہے وہ یکسو ہو جاتا ہے جب یکسو اور پرسکون ہوتا ہے اب ملک کی باغ دور کو لے کے چلنا حکمران کے لئے آسان ہو جاتا ہے بہت شکریہ مفتی صاحب دو کالر ہیں ہمارے ساتھ لیکن ایک مختصر سا سوال اور مختصر سا جواب کال لینے سے پہلے کہ اگر حکمران کے لئے فیملی لائف یا جو نیشنل رسپونسیبیلٹیز ہیں ان میں سے کسی ایک کو چوز کرنا پڑے تو وہ فیملی لائف کو کمپرومائز کرے یا فیملی لائف کو پراریٹی دے کے نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کرے بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا اس میں یہ ہے کہ یہ تو انسان کی اپنی اس پر ہے کہ اگر اس نے قربانی عالی مقاصد کے لئے دینی ہے تو عالی مقاصد کے لئے قربانی تو پھر یہ یہ ہے کہ وہ فیملی لائف جائے لیکن فیملی لائف ایسی فیملی لائف بریک نہ کرے کوئی جو سنت اور شریعت سے تجاوز کر جائے اور ظلم من جائے پتہ چلے ساری پوری عالم میں عدل بانٹ رہا ہے بیوی پر ظلم ڈھا رہا ہے بچوں پر ظلم ڈھا رہا ہے تو کم از کم وہ اتنا تو ضرور سمجھے کہ بیوی بھی میری ریایہ ہے بیٹی میری ریایہ ہے میرا بیٹا میری ریایہ کا حصہ ہے جس طرح ریایہ کو ٹائم دے رہا ہے اس طرح وہ اپنی اولاد کو بھی ٹائم دے ریایہ سمجھ کی دے اگر عالی مقاصر کے لئے قربائی دینی ہے اس کو ریایہ کی سب میں کھڑا کر لے تو بھی ظلم نہیں ہوگا لیکن اگر ایسا حکمران کہ اس نے بیوی بچے اگلور کر دیئے اور آج بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے جی میری ڈیوٹی ہے میرا جاب ہے میری بزنس ہے بیوی کی خبر نہیں بچوں کی خبر نہیں تو یہ تو ظلم ہو گیا تو حکمران ظالم وہ اللہ کو گوارہ نہیں ہے تو اس لئے کم درجے میں کہتا ہوں اگر ایسی ذمہ دار یہاں آگئیں کہ اس کو دینا پڑتا ہے ملک کے لئے ٹائم تو ان کو سمجھے یہ بھی ملک کی ریایہ ہے تو جو ان کو ٹائم دیتا اتنا اس کو دے دے تو اس کا اندر مطلب ہے پھر بھی عدل سی زنگی گزرے گی سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ مفتی صاحب ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے